کا مطلب یہ بنا کہ باوجود اس کے کہ اس کو مال کے ساتھ محبت ہے لیکن پھر بھی وہ خرچ کرتا ہے پھر بھی وہ خرچ کرتا ہے مال کے ساتھ محبت ہونے کے باوجود بھی وہ اسے خرچ کرتا ہے کس جگہ پہ خرچ کرتا ہے سب سے پہلے زویل قربہ اپنے عزیز و اقارب اپنے عزیز و اقارب پر خرچ کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے فرمایا جب اللہ نے رحم کو رشتے کو پیدا کیا کہ دنیا کو ہم رشتوں کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ جو رحم تھا یہ اللہ کی کمر کے ساتھ لپٹ گیا کمر کیسے ہے اس کی کمائی علی کو بشانی کہ اللہ مجھے دنیا میں نہ بیٹھنا کیوں کہا یہ مجھے کاتیں گے مجھے نہ بیجنا یہ مجھے کاتیں گے تو اللہ فرماتے ہیں مجھے میں تجھے بیجتا ہوں لیکن مجھے اپنی کیبریائی کی قسم ہے کہ جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹ دوں گا آج اس میں ہماری بہت کمزوری ہے کہ ہم رشتوں کو جوڑنے والے نہیں ہیں رشتوں کو کاٹنے والے ہیں جہاں کئی پتا چلے کہ دو بھئیوں کے درمیان اختلاف بن گیا ہے تو اسے جوڑنے کی کوشش نہیں کرے گے اسے دور کرنے کی کوشش کریں جہاں دیکھیں کہ کوئی دو چار رشتے دار اگٹھے رہتے ہیں بڑی مودد محبت سے تو یہ نہیں ہوگا کہ اللہ ان کی اس محبت اور مودد کو بڑھائے بلکہ اس کو دوری پیدا کرنے کی میند کی جائے گی اور پھر اللہ کے محبوب کا یہ ارشاد کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں بھی برکت ہو رزق میں بھی برکت ہو تو محبوب دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ صلح رحمی کریں اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ رزق بھی بڑھے عمر بھی بڑھے رزق میں بھی برکت ہو عمر میں بھی تو صلح رحمی کریں صلح رحمی کا مطلب یہ کہ رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں اور جو شخص رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اللہ وحدہ اولا شریک اسے رزق میں بھی برکت اطا فرما دیتے ہیں عمر میں بھی برکت اطا فرما دیتے ہیں رزق بھی برکت کیا ہے ایک تو یہ کہ عمر بڑھ جائے یہ بھی برکت ہے اور ایک برکت یہ ہے کہ عمر تو اتنی نہ بڑھے لیکن اس چھوٹی سی عمر میں اللہ اسے اتنے کام لے لے کہ جو ایک صدی میں کوئی نہیں لے سکتا کر سکتا کتنا لوگ ہم نے دیکھے چونکہ چھوٹی سی عمر رہی لیکن اپنی اس چھوٹی سی عمر میں انہوں نے اتنے بڑے کام کر دیئے کہ بندہ آج بھی متحیر رہتا ہے ہمارے ہندوستان کے بڑے عالم تھے مولانا عبدالحیز رحمہ اللہ تعالی تو ان کی عمر ٹوٹل تین تیس سال رہی تین تیس سال تو یہ جو ہمارا درس نظامی ہے اس کا جو نصاب ہے میرے ہر میں شاید ہی کوئی کتاب ایسی ہو کہ جس پر ان کی کوئی تحقیق آپ کو نہ ملے ان کا حاشیہ نہ ملے اللہ نے چھوٹی سی عمر میں بے پناہ کام لے لی آپ جب بھی بیٹھتے ہیں سنتے ہیں پڑھتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کے بارے تو اس شخص کو اللہ نے عمر کتنی دی عمر دی ٹوٹل انتالیس سال انتالیس سال عمر کا یہ شخص اقتدار میں نہیں اقتدار تو کوئی ڈائی سال کا رائن کا عمر ان کی ٹوٹل انتالیس برس لیکن اللہ نے اس دو ڈائی سال کے عرصے میں اتنی برکت دے دی اتنی برکت دے دی کہ چودہ سو سال میں اس طرح کا بادشاہ اس عمر پہ اس عمر پہ پھر نہیں آیا اس کے بعد بڑے بڑے لوگ آئے پچاس پچاس سال اقتدار میں ساٹھ ساٹھ سال اقتدار میں رہے لیکن وہ ڈائی سال میں جو کچھ نقش کر گیا نا بعد میں پچاس سال میں کوئی نہیں کر سکا تو لہٰذا کہنے کے مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب کوئی شخص رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اللہ عمر میں بھی برکت عطا فرما دیتے ہیں اللہ رزق میں بھی برکت عطا فرما دیتے ہیں اور یہ برکت ایک ایسی چیز ہے نا آپ سارے پڑے لکھے لوگو اگر کوئی محنت کر کے تلاش کر کے مجھے انگریزی میں اس کا متبادل لفظ لا کے دے دو تو بڑی خوشی ہوگی کہ برکت کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں اور جس زبان میں لفظ ہے کوئی نہیں جس زبان میں لفظ ہی نہیں ہے اس کے متبادل کوئی ترجمہ تو ہوگا ممکن لفظ نہیں ہے اس کے متبادل لہذا برکت جس زبان میں لفظ ہی نہیں ہے تو اس نظام میں برکت کیسے ہوگی جس زبان میں لفظ برکت موجود ہی نہیں ہے اس کی ڈشنری میں ہی نہیں ہے تو اس زبان اور ان لوگوں کے نظام میں برکت کیسے ہوگی اور یہ برکت ایک ایسی چیز ہے قطر کے ایک بڑے دائی ہیں ان سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ میں یہاں سے جاج پہ بیٹھا اور فرانس جا رہا تھا تو میرے ساتھ ایک پادری بھی تھا تو اس نے کہا کہ یہ اسلام کے بارے میں میں پڑھتا رہتا ہوں لیکن یہ جو ایک لفظ آپ استعمال کرتے ہیں برکت اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ برکت کیا چیز ہے یہ برکت کیا چیز ہے یہ نہیں سمجھاتی تو کہنے لگے کہ میں نے بات شروع کر دی چھ سات گھنٹے کی فلائٹ تھی تو کہنے لگے ہم فرانس ائرپورٹ پہ اترے تو وہ کلمہ پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ وحمد الرسول تو جب اس نے کلمہ پڑھا تو میں نے کہا یہ لفظ برکت جو ہے نا اس کو جو ہم نے ڈسکس کیا یہ اس کی برکت ہے کہ اللہ نے تجھے ایمان کی توفیق عطا فرماتا لہذا برکت ہمیشہ مانگی جائے کسرت سے نہیں پوری ہوگی کسرت کے لیے تو اللہ فرماتا ہے اس انسان کو پوری وادی سونے کی دے دوں اس پوری وادی پلندری وادی ہے پوری تو یہ پوری بندے کو مل جائے تو آگسی اللہ ایک اور ہی ہے جو لبی اچھا تک کہہ رجی ہے تو لہذا انسان حریص ہے تو کسرت کی وجہ سے اس کے گربار میں اس کی زندگی میں اتمنان نہیں آئے گا بلکہ برکت کی وجہ سے آئے گا اور یہ برکت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ برکت ہے نبی علیہ السلام کے اخلاق طیبہ میں یہ برکت ہے ان اذکار میں جن کو نبی علیہ السلام نے فرمایا اور بندے نے اپنی زندگی میں اس کا اپنا معمول بنا دیا یہ وہ چیزیں ہیں جو انسانی زندگی میں برکت پیدا کرتی ہیں رزق میں برکت پیدا کرتی ہیں عمر میں برکت پیدا کرتی ہیں صحت میں برکت پیدا کرتی ہیں ہمارے ایک مہربان ہیں دوست تو اللہ نے ان کو بڑا مال بھی عطا کیا بہت خوشحال ہے تو ان کا ایک مزاج ہے وہ یہ کہ جب کبھی کسی بندے نے کسی بیمار کا تذکرہ کیا کہ جی یہ فلان بندہ بیمار ہے جس طرح کی بیماری ہے اس کے لیے وہ بے چین ہو جائے گا جو پیسے اس کے علاج پر خرچ ہوں گے وہ پیسے دے گا پھر یہ نہیں یہ پیسے بلکہ اس کے لیے پتہ کرے گا بہتر ہوا نہیں ہوا تو اس کے اس عامل کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ نے آج تک اس کو خود کوئی بیماری بھی حطا کی خود کوئی بیماری حطا نہیں لہذا یاد رکھنا صدقے میں برکت ہے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ایک بڑا مشکل عمل ہے اس کو جبرن جبرن اپنے اوپر مسلط کرو اور جب یہ ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے گا جب یہ ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے گا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا با خدا اتنا مذاب کو کسی کام میں نہیں آئے گا جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آئے گا کسی پریشان حال کی پریشانی کو کسی غمزدہ کے غم کو کسی خیر کے کام میں کسی ادارے میں مسجد میں جہاں کئی خیر ہے وہاں پہ خرچ کرنے والے پر اس کی وجہ سے زندگی میں ہمارے ایک اور عزیز ہیں کہنے لگے جی میں نے بچے ہوئے تو میں نے سوچا کہ ایک دفعہ ایک مولیش صاحب کے بیان میں بیٹھا تھا تو انہوں نے صدقے کے بڑے فضائل بیان کی تو میرے بچے ہوئے تو میں تقریباً اسٹیمیٹ کہ ایک بچے کی مہینے میں دوائیاں خریدے تو کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں تو میں نے اتنے پیسے ہر مہینے صدقہ کرنا شروع کر دی کہنے لگا میرے بچے اب جوان ہو گئے آج تک ان کو زکاں بھی نہیں لیکن اس ڈاٹرے کو سفج لگی منتا کری اور بہت جو ہے نا وہ لجاجت کے ساتھ پیسے دے کے پھر خود بھی گھر والے تکلیف میں اس طرف تو ہم پوری محنت کریں گے لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کرتے وقت ہم ہچکے چاہیں گے ہم لڑکڑا جائیں گے شاید بیماری پر کرون روپے لگ جائے وہ کرد لے گا زمین بیچ دے گا لگا لے گا لیکن اسی بندے کو کہو کہ اللہ کے راستے میں چند ہزار دے دو تو اس کو پسینہ آ جائے تو فرمائے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ خُبِّهِ کہ وہ اللہ کے مال کو وہ مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں باوجود اس کے کہ اس کے ساتھ محبت ہے یا اللہ کی محبت میں ڈور کر سب سے پہلا خرچ ذَوِي الْقُرْبَى وہ اپنے قریبیوں پہ خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد قریبیوں کے بعد سب سے اہم ترین مرحل آیا وَلْيَتَامَا وَلْيَتَامَا یتیموں پر یتیموں پر خرچ اور یہ یتیموں پر خرچ یہ ایک بہت بڑا عمل ہے ریاض سعودیہ میں ایک صاحب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے خواب آیا کہ فلاں بندے کو عمرہ کروا تو ایسے خواب ہوتے ہیں کوئی پرواہ نہیں پھر تھوڑے دنوں کے بعد پھر خواب آیا فلاں بندے کو عمرہ کروا پھر مجھے تعجب ہوا پھر میں نے درگزر کر پھر تیسری مرتب میں نے کہا بھائی ایک ایسے کو خواب نہیں یہ کوئی باقیدہ میسیج ہے اب میں تلاش میں لگیا وہ جو مجھے بتایا گیا تو میں اس جگہ پہنچ گیا بندے کا پتہ کیا تو بندہ ایسے نارمل سا بندہ اور کوئی ایسا دیندار نہیں ہے کوئی بہت زیادہ عربیوں میں یہ تو ہے نماز تو پڑھتے ہیں وہ جس طرح بھی ہوں لیکن باقی یہ ہے کہ بہت زیادہ دین کی طرح رغمت یہ انہیسی سے اندازہ کہ نے جب میں نے اس کو عمرے کا کہا تو اس نے مادت کر لی کہا ہے میں نہیں چاہوں گا میں نے اب اس کی بڑی منتیں شروع کر دی بھائی نہیں چلنا ہے خیر میں اس کو رازی کر کے عمرے کے لیے لے گیا تو عمرہ کیا عمرہ کیا کوئی ہفتہ ہمارا لگ گیا تو عمرہ مکمل ہو گیا تو ہم نے آخری تواف کر کے جب نکلنے لگے تو مجھے کہنے لگا مجھے حرم چھوڑنے کا دل نہیں کرتا مجھے حرم چھوڑنے کا دل نہیں کرتا میں نے کہا یار تم پہلے تو آنی رہے تھے اب کہتے ہو جا نہیں رہا ہوں کہنے لگا بس ایسا ہے تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو نکلنے سے پہلے دو رکعت نمبر لو میں نے کہا پڑھ لو تو میں انتظار کرنے لگا وہ دو رکعت نماز پڑھنے لگا پہلی رکعت پڑھی دوسری رکعت پڑھی سجدے میں گیا اٹھی نہیں رہا جب سجدہ بہت طویل ہو گیا جا کے علایہ تو دیکھا روح نکل چکی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے لگا میری آنسوں تھم نہیں رہے تھے اللہ کیا معاملہ ہے معاملہ کیا ہے کہ جس کے لیے مجھے خام میں حکم ہوتا ہے کہ اس کو عمرہ کروا ہو بندہ ایسا ہے نہیں آتا تھا نہیں جب آیا تو اتنا بڑا عزاز گناہوں سے پاک کر کے میرا رب صاف کر کے سجدے کی عالت میں بیت اللہ کے سامنے جاں نکل رہی ہے تو کہنے لگے میں نے اس کے گر تدفین کے بعد رابطہ کیا کہ اس کا عمل بتاؤ کیا کرتا تھا یہ کہا کچھ نہیں جیسے آپ نے دیکھا ویسے ہی تھا اور تو کوئی نہیں ہاں ایک کام تھا اس کا ایک منفرد کام تھا کیا کہنے لگے ہمارے پڑوس میں ہمارے ایک پڑوسی تھے وہ فوت ہو گئے اور ان کے بچے چھوٹے یتیم رہ گئے تو کئی سالوں سے بہت چھوٹے بچے تھے اور ان کو کوئی کسی طرح کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں تھا تو اس کا کئی سالوں سے یہ معمول تھا کہ جو سودہ اپنے گھر کے لیے لاتا تھا اتنا سودہ ان کے گھر کے لیے لاتا تھا جو کپڑے اپنے بچوں کے لیے لاتا تھا وہ ان کے لیے لاتا تھا اور آج تک اس دروازے کے اندر نہیں داخل ہوا جس میں وہ بچے اور ان کی ماں رہتی تھی دروازے پہ چھوڑ کے کہتا تھا بین یہ بچوں کے لیے میں کپڑے یہ سودہ لے کے آیا ہوں یہ کئی سال سے یتیم بچوں کی پرورش کرتا تھا شاید اللہ کو یہ عمل قبول آ گیا تو اتنی عزت والی موت اللہ نے عطا فرما دی اس لیے میرے قابل احترام دوستوں فرمایا انشاءاللہ اسی لیے ہماری گفت